بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْإِنجِيلِ مَنْ قَبْلُوا هُدًا لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانِ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ زُنْتِقَامٌ اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَائِ وَاللَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمِ سورة الْعِمْرَان مقصد بیان چار مسائل کا جو سورة بقرہ میں گزر چکے ہیں لیکن یہاں زیادہ تفصیل اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اور وہ چار مسائل چار مضمون کیا تھے مضامین جو پہلی سورت میں تھے وہ تھے نمبر ایک اس بات توحید نمبر دو اس بات رسالت نمبر تین جہاد فی سبی اللہ اور نمبر چار انفاق فی سبی اللہ یہ چاروں مضامین یہ چاروں مسائل گزری سورت کے مقصدی مسائل تھے اس سورت میں بھی انہی مسائل کو بیان کیا جاتا ہے مگر زیادہ وضاحت کے ساتھ اور زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ سورت جو ہے سورت کی دو تقسیم ہیں سورت کے حصے جو ہیں وہ تین ہیں پہلا حصہ آیت نمبر ایک سے لے کر تریسر تک ون سے لے کر سکسٹی تری تک اور اس میں اول مسئلہ پہلا مسئلہ اس بات توحید ذکر ہے اور یہ جو پہلا حصہ ہے یہ تین ابواق پر مشتمل ہیں آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر سترہ یعنی آیت نمبر ون سے لے کر سیونٹین یہ پہلا باب دوسرا حصہ آیت نمبر ایٹین سے ٹونٹی فائف اٹھارہ سے پچیس دوسرا باب تیسرا باب آیت نمبر ٹونٹی سکس سے سکسٹی تری یعنی چھبی سے تریسر تک یہ تیسرا باب ہے ہر باب میں چھے باتیں ذکر ہیں اور ہر باب کی جو پہلی بات ہے وہ دعویٰ توحید بالعدلہ ہے سورت کا جو ایک دوسرا مسئلہ بھی اس میں بیان کرتے ہیں اور وہ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ رد نصرانیت پر ہر زمانے میں جب کبھی نصرانی مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تو چھے باتوں پر کرتے ہیں ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے قطبِ سماویہ میں عبن بولا ہے اور تم لوگ اسے نہیں مانتے تم لوگ بڑے غلط لوگ ہو ہمارا دین ٹھیک ہے اور تمہارا دین غلط ہے اس پہلے شبے کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی 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 جواب تو یہ ہے اس کے تین جواب ہیں پہلی جواب آیت نمبر ساتھ میں آتا ہے سوریہ الامران کے کہ یہ لفظ متشابہات میں سے عبن اور یہ اگر پہلی جواب بطور تسلیم اور وہ یہ کہ متشابہات میں سے ہے متشابہات الفاظ کے دو یا تین معنی ہوتے ہیں لیکن مرادہ معنی متقلم کا ایک ہی ہوتا ہے اس آیت نمبر ساتھ میں جواب کرتے ہیں کہ اول تو اللہ نے عبن کہا نہیں اگر فرض کر لیں کہ اللہ نے عبن کہا بھی ہے تو عبن متشابہات میں سے ہے عبن کا ایک معنی تو بیٹا ہے لیکن عبن کا دوسرا معنی دوست اور محبوب کے بھی آتا ہے اگر عبن کہا بھی ہو تو پھر اللہ کا محبوب تو یہ ٹھیک بات ہے ہر پیغمبر اللہ کا محبوب ہے سمجھا گئیں پھر اسی پہلے شبہ کا جو عبن ہے اس کا دوسرا جواب آیت نمبر 19 میں ہے کہ یہ درس من البغات میں سے ہے یہ جو باغی ہیں اسرائیلی ہیں انہوں نے یہ بات اندر کی ہے اپنی طرح سے درس من البغات ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پہلے شبہ کا تیسرا جواب یعنی پہلا شبہ کیا تھا عبن اللہ نے عبن کہا تم لوگ نہیں مانتے اس کا تیسرا جواب ہے آیت نمبر 32 32 33 33 34 34 34 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا توش جو عبنہ سب معلوم ہے کہ وہ کیسے عبن اللہ ہو سکتے ہیں یعنی دیکھیں ان کی نانی معلوم ہے وہ عمران کی بیوی تھی ان کی ماں معلوم ہے بیوی مریم تھی ماموں معلوم ہے کہ ذکر علیہ السلام دیں اور یہ سب انسان ہیں تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے عبن اللہ ہو گئے آدم علیہ السلام کی نسل میں ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی نسل میں آل عمران جب نسل معلوم ہے تو پھر کیسے اور عیسیٰ علیہ السلام کے اجس کی اوپر اور بیوی مریم کے اجس کی اوپر 33 نقاط آگے آیت نمبر 32 اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ وہ عبد ہیں اور عبد ہیں اور آجز ہیں سمجھا گئی تو یہ تو ہو گیا پہلے شبہ کے جو تین جوابات دوسرا دوسرا شبہ میں نے اپسے کہنا کہ ہر زمانے میں کبھی نصرانی مسلمانوں کے ساتھ جو مناظر کرتے ہیں تو چھے باتیں کرتے ہیں اور یہ ان کی نصرانیت کے اصول بھی ہیں چیک ہے نا تو یہ چھے باتیں دوسری بات پھر یہ کیا کرتے ہیں دوسرا شبہ ان کا یہ ہے دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ ہمارا دین کامل ہے اور کامل دین میں نسخہ نہیں آتا تو لہٰذا ہمارا دین منسوخ نہیں تمہارے دین کے ساتھ اس کا جواب آیت نمبر انیس ہی میں ہے نائنٹین میں ہے کہ کامل دین دین اسلام ہے اور اس میں نسخہ نہیں چیک ہے اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا کہ یہ دین منسوخ ہو جائے سمجھا گے یہ بات اب اس کے بعد جو تیسرا شبہ ہے تیسرا اعتراض ان کا یہودیوں کا ہے وہ یہ ہے کہ قطب سمویہ قطب الہیہ میں عیسائیت کی توسیق ہے کہ یہ صحیح دین ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ قطب سمویہ توسیق کرتے ہیں عیسائیت کی تو ہم کہتے ہیں نہیں قطب سمویہ توسیق کرتی ہے دین اسلام کی اور یہ آتا ہے اس کا جواب آیت نمبر四 سکسٹی فور میں کہ قطب سمویہ قطب الہیہ توحید کی توسیق کرتی ہے دین اسلام کی توسیق کرتی ہے نہ کہ عیسائیت کی سمجھ گئے پھر یہ چوتھا اعتراض کرتے ہیں چوتھا شبہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جو کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہے مگر عرب کو ہمیں نہیں تمام دنیا کے لیے نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے چوتھے شبہ کا چوتھے دراز کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے اور اس کا جواب آیت نمبر 81 میں ہے کہ اگر تمہارے پیغمبر بھی ہوتے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے اور دین اسلام پر عمل کرتے اللہ نے یہ وعدہ پچھلے پیغمبروں سے بھی لیا تھا آیت نمبر 81 میں یہ وعدہ پچھلے پیغمبروں سے لیا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہے تمام عالم کے لیے ہیں ٹھیک ہے اور پانچہ شبہ کہ تمہارے قرآن میں عیسیٰ علیہ وسلم کی صرف بیان ہوئی ہے قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ وسلم کا رسول کا ہے اور آپ اسے رسول نہیں مانتے تو اس کا جواب یہ ہے آیت نمبر 49 میں 49 میں کہ بھئی ہاں کہاں ہے رسول عیسیٰ علیہ وسلم کو مگر کس کے لیے بنی اسرائیل کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں پہر رسول ہیں تمام دنیا کے لیے رحمت اللہ العالمین امام الانبیاء خاتم النبیین ٹھیک ہے اب چھٹا شبہ چھٹا اعتراض جو انسانیوں کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی مواہدین ہیں ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں اور ہم پر مسلمان رد یہ کرتے ہیں کہ تم مواہد نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں تم لوگ اللہ کو ایک مانتے ہو ذات میں مگر صفات میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جیسے مکہ کے کافر اللہ کو ذات میں ایک مانتے ہو مگر ان کے صفات میں شریک ٹھہراتے ہو اور شرک کرتے ہو یہ جو تمہارا صفات میں شرک ہے ٹھیک ہے تو یہ اسی وجہ سے ہم تمہیں کافر کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی تم تین الہ مانتے ہو جیسے مکہ کے کافر اللہ کی بھی بازد کرتے تھے اور اپنے انلات ازاد منا وغیرہ کی بھی کرتے تھے وہ جو پانچ ان کے بدھ تھے تو اسی طرح تم بھی تم نے بھی تین خدا بنائے میں تمہارے الہ حضرت رواتین ہے اللہ بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم اس وجہ سے یہ جو الہیت کا درجہ تم نے جو دیا ہے اللہ کے سوا اور ام کو بھی اس پر تم کافر ہوئے ٹھیک ہے نصارہ ہمیشہ یہ چھ اعتراض کریں گے اور آپ کو ان کے چھ اعتراضات کے جواب دینا اور یہ جوابات آپ کو ملیں گے سورہ علی مران سے ٹھیک ہے دیکھیں آپ اتنے علوم میں جو آج کل آپ کو جھایا جاتا ہے نا تو شارٹ کٹ سورہ علی مران میں آپ کو اس کا بیان ہے ٹھیک ہے نا قرآن سیکھو اور قرآن کو فوقیت دو ترجی دو پہلے قرآن سیکھ لو پھر باقی کتابیں پڑھو پھر باقی تفاصیر پڑھو بغیر استاز کے قرآن نہیں سیکھا جا سکتا استاز کے ساتھ قرآن سیکھیں سب سے پہلے قرآن پھر کیونکہ دیکھیں اگر آپ اس سے پہلے اور علوم کر لیں گے تو آپ کو شیطان وسط سے ڈالے گا کہ نہیں فیلان کتاب میں ایسا ہے فیلان ایسا ہے دیکھیں کوئی جو ہے نا انسان پر فرق نہیں ہے انسان سے غلطی خطاب ہو سکتی انسان خطا کا پتلہ ہے اللہ کی جو کتاب ہے اس میں کہیں غلطی کی کون جائش نہیں آپ اللہ کی کتاب پہ پہلے عبور حاصل کر لیں پھر ہمارا کسی علماء کے ساتھ اختلاف نہیں ہے لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کیا اور ابھی یہاں پر بھی یہ بات ہے درس من البغاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بات کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف دیکھو تو میری بات کو چھوڑ کر قرآن کلو صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت انہوں نے کہا ہمارے بات ہماری کسی بات کو قرآن و سنت کے خلاف دیکھو تو ہماری بات کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو لینا کیونکہ ان کو پتا تھا ان کے بعد جو لکھیں گے ہسٹری تو وہ کتابوں میں درس من البغاد ہو سکتے ہیں اسی طرح امام مجتہدین نے بھی کہا جو چاروں امام ہیں جس پر سب کی اتفاق ہے امام ابو حنیفہ امام شافی امام حنبل امام مارک سب کا ان مجتہدین پر سب کا اتفاق ہے لیکن انہوں نے کہا ہمارے بات اگر ہماری کوئی بات آپ کو قرآن و سنت کی خلاف لگے تو پہلی بات ہوئی کہ ہم سے بھی انسانیں غلطی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے بات کتابوں میں درس من البغاد کی جائے ہماری باتوں میں کسی نے درس من البغاد کیا ہوں ٹھیک ہے تو ہماری بات کو چھوڑ کر آپ قرآن و سنت کو لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر سورہ تین حصوں میں تقسیم ہے میں نے آپ سے ذکر کیا پہلا حصہ آیت نمبر ایک سے ترسل تک اس میں پہلے حصہ کا مضمون پہلا مسئلہ اللہ کی واحدانیت قیان ہو رہی ہے پھر یہ تین او بات پر مشتمل ہے اور ہر بات میں چھے باتیں ہیں اور وہ چھے باتیں ہم نے ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے دوسرا حصہ آیت نمبر 64 سے 101 تک ہے 64 سے 101 تک 101 تک دوسرے حصہ میں دوسرا مضمون اس بات رسالت اور یہودیت کی کیوں پر پندر دیکھیں پہلا حصہ جو ہے اس میں توحید کا بیان ہے اور توحید دعوی توحید سورہ بکرہ میں چار دفعہ آیا یہاں سات دفعہ آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر نو اعتراضات تھے تو یہاں پندرہ اعتراضات ہیں جو حقیقت میں یہ جو ان کی جو پلیتیاں ہیں یہ جو پندرہ پلیتیاں یہود کی جو بیان ہو رہی ہیں جو حقیقت میں ان کے رسالت پر پندرہ اعتراضات ہیں پھر تیسرا حصہ آیت نمبر ایک سو دو سے دو سو تک ہے اس حصے میں آخری دونوں مضامین جہاد اور انفاق فیسابی اللہ کو لائیا اور مخلوق طور پر لائیا کبھی جہاد کا بیان ہوتا ہے کبھی انفاق کا کبھی جہاد کا کبھی انفاق کا ٹھیک ہے تو اب یہ جو پہلا حصہ ہے آیت نمبر سکسٹی سری تک تریسر تک یہ تین ابواب پر مشتمل ہے اور پہلا باب سترہ تک ہے دوسرا باب پچیس تک ہے تیسرہ تریسر تک ہے ان تینوں ابواب میں چھ باتیں ہو رہی ہیں اور ہر باب کی پہلی بات دعوی توحید بالعدلہ یعنی پہلی بات ہر باب کی دعوی توحید ہے اور اس پر دلائل اقلی نقلی وہی ہیں گزری شورت میں ترقی ہے وہاں صرف دلائل اقلیہ تھے تو یہاں پر دلائل اقلیہ بھی ہیں نقلیہ بھی ہیں اور وہی ابھی ہیں وہاں دعوی توحید میں نے آپ سے کہا چار بار آئے تھا یہاں دعوی توحید سات بار آئے ہیں ٹھیک ہے اب بات آ جاتی ہے پہلی آیت کی طرف سورہ کی علف لامیم عزت منس آتھیو یہ حرف مقتعات ہیں اور یہ پانچ صورتوں میں آئے ہیں علف لامیم سجدہ میں علف لامیم روم میں علف لامیم بکرہ میں علف لامیم علموان میں بعض لوگ کہتے ہیں علف لامیم صورتوں کے نام ہیں علف لامیم بکرہ علف لامیم علموان وغیرہ اور بعض لوگ اس کا معنی بھی کرتے ہیں مگر وہ اس کو معنی نہیں کہتے بلکہ اس کو تفنن کہتے ہیں تفنن یعنی کلام کی خوبصورتی کے لیے جائز باتیں یعنی علف سے اللہ اللہ سے لیا گیا لام جبرائیل امین سے لیا گیا اور مین محمد سے اور کہتے ہیں کہ اشارہ ہے کہ قرآن کی سنت کو کہ اللہ نے بھیجا ہے جبرائیل امین کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی توجیہات ہیں مگر یہ معنی نہیں ہے معنی اس کا اللہ بہتر جانتا ہے سورہ بکرہ میں جو علف لامیم لکھا ہے وہاں ابن قصید نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہود کا ایک عالم ابو یاسر ابن اختر وہ اور اس کے کچھ ساتھی بھی تھے تو سورہ بکرہ ان کے سامنے پڑھنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جب یہ پڑا تو سمجھتے تھے یہود کیونکہ عربی ان کو آتی تھی تو وہ اپنے بھائی ہائی ابن کیا نام ہے میں نے آپ سے کہا کہا جو عالم تھا ابو یاسر ابن اختر تو یہ جو ہے اپنے بھائی ہائی ابن اختر کے پاس گیا اور وہ بہت بڑا عالم تھا مالدار بھی تھا سردار بھی تھا تو اس نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آج بڑی عجیب بات سنی اس نے کہا بولے ہاں تو بولا ہائی ابن اختب نے کہ جو بہت بڑا عالم بھی تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ تم پر قرآن کریم میں کچھ ایسے الفاظ ناصل ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا علیہ وسلم حاضر ہو اور کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ پر قرآن میں کچھ ایسے الفاظ آئے ہیں حضرت نے کہا بولے کون سے حضرت نے کہا اس نے کہا اچھا تو اس نے کہا پیارے ساتھیوں دیکھو بھائیوں اللہ نے کسی بھی پیغمبر کو اپنی نبوت کا زمانہ نہیں بتایا کہ اتنے سال اس پیغمبر کی نبوت چلی گی مگر اس پیغمبر کو اللہ تعالی نے ان کی نبوت کا زمانہ بتا دیا ہے اور اس نے حروفِ ابجد یہ علم ہے حروفِ ابجد کے ذریعے حروف کی تعداد نکالی کہ علیہ وسلم سے مراد ایک لام سے مراد تیس اور میم سے مراد چالیس یعنی ون تھرٹی فورٹی تو پلس کرو ون تھرٹی فورٹی سیونٹی ون اکتر بنتا ہے کہا کہ بس اوہ ساتھیوں خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ کہ اس کا زمانہ اکتر سال ہے سیونٹی ون سال ہے ختم ہو جائے گا اپنے ساتھیوں سے کہا اور ایک حسی سگی پھر کہا کچھ اور بھی حروف ہیں نبی پاک سیسر نے کہا ہاں ہے پھر اور حروف کا پوچھا نبی پاک سیسر نے کہا اور یہ تو بھاری مار ہوا ماملہ اب تو بڑا ماملہ بھاری ہو جنکہ سوات برابر ہے نبی کے تو سیونٹی ون پلس نائنٹی یہ تو ون سکسی ون سال ہو گئے ایک سو اکسٹ سال ہو گئے نبی جمع اکتر پھر نبی پاک سیسر سے ارز کی کہ اور بھی کوئی ہے ایسے حروف حضرت نے فرمایا ہاں جی ہیں اور یہ تو اور بھی ہو گئے علیف ایک اور جو لام جو ہے تیس اور راج جو ہے وہ دو سو تو یہ ہو گئے دو سو اکتر تیس تو تھرٹی ون ون تھرٹی اور ٹونٹی تو ہنڈرڈ تو یہ مل گئے تو تھرٹی ون دو سو اکتر تیس تو علیف لام میم را نبی پاک سیسر سے پوچھا اور بھی ہیں بولے ہاں جی اور بھی ہیں وہ کیا ہے علیف لام میم را اب میم کے چیسر اور ہو گئے تو یہ تو اور دو سو اکتر اب یہ عالم کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو وہ بولا چلو جلو اور اپنے ساتھیوں سے کہا چلو یہ نہیں نبی پاک سیسر کو چھڑے کیلئے آئے تھا اور نبی پاک سیسر نے ایسے جواب دیئے کہ وہ بس مو کی کھا کر واپس چلا گیا تو یہ حروف عبجت کے حساب سے کہا اور یہ صحیح بھی نہیں ہے کیونکہ یہ بھی یہودیوں سے آیا ہے لیکن بعض لوگ یہ حروف عبجت کیا ہے دیکھیں یہ حروف عبجت جہودیوں سے آئے ہیں اور یہ علم صحیح نہیں ہے کیونکہ بعض لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ حروف نکالتے ہیں ساتھ سو چھاسی لکھتے ہیں دیکھیں زمانہ جہدیت میں ہم بھی ایسے کرتے تھے اللہ ہم اس کی معافی دیں کیونکہ میں آپ سے ہمیشہ اپنے زمانہ جہدیت کی قصے شیئر کرتے ہوں اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ میرا زمانہ جہدیت اس قسم کی جو انجانی غلطیاں تھی جس کا ہمیں علم نہیں تھا ہم بے بس ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کا علم نہیں تھا ہمارے پاس ناللج نہیں دکھیں آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہر چگہ پر مدرسے ہیں تجوید سے بات شروع ہوتی ہیں میں نے خود الحمدللہ اپنے بچوں کو تین سال کا تجوید کے لیے بٹھایا ماشاء اللہ میرے تو اب بڑے ہیں لیکن جو میرے بہن بائیوں کے بچے ہیں ہم نے ابھی ان کے ساتھ یہ نہیں ہے کوئی بات ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچیں کونسے سکول کونسے کالیج اور آپ امریکن سکولوں میں بھی بچے کو پڑھا لیں اور آپ اسی بچے کو عام لوکل گورنمنٹ سکول میں پڑھا لیں تو گورنمنٹ سکول میں لا پھر عدب عداب وہاں تمیز طریقہ ہے نہ بیکن ہاؤس میں ہے نہ سے خفا نہ ہوں دیکھیں میرا کسی پر اعتراض نہیں ہے یہ جو کوئی ایڈیوکیشن ہے اس پر انسان خوش نہ ہو وہاں آپ اپنے بچوں کو اگر دین کی تعلیم دے دینا پھر آنکھیں بند کر کے بھیج دیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ میرا کمال نہیں میرا رب کا کمال نیت صرف یہ تھی کہ قرآن سیجھ جائیں میں نے اپنے بچوں کو جب تین سال امریکن سکول سے نکال کر یہ جو بیکن ہاؤس سسٹم ہوتا ہے ہمارے ہاں قدیمز ہیں وہاں سے نکال کر میں نے ان کو جب دین کی تعلیم تین سال کا انہوں نے اپنا ترجمہ تفسیر تجوید اپنی پہلے سہی کی پھر ترجمہ تفسیر انہوں نے ترجمہ شروع کیا پھر اس کے ساتھ حدیث وغیرہ انہوں نے اس کو سمجھا سیکھا اور ان تین سال کے بعد جب میں ان کو ایک آٹھ سیونت میں ایک ایٹھ میں تھی ایک نائیٹھ میں تھی جب ان کو ہم امریکہ لے کر گئے تو آنکھیں بند جہاں دل چاہتا ہے جیسے دل چاہتا ہے اور وہ بھی ہنگ آؤٹ کرتے ہیں آپ ہی گن کریں چھے ڈالر میں کچھ نہیں ملتا اپنے ہنگ آؤٹ کے لئے وہ ٹوئنٹی ڈالر لے کر جا دی اور ہنگ آؤٹ کیا اسی ایردگرد لوکالیٹی میں جو فرنڈز ہیں آ گئے گھوم دیا سامنے یونیورسٹری مال کے اندر ہی کچھ کھایا پیا وہ دھری سے چکر لگایا اسی پارک پارک میں سامنے جو گھر کے ایردگرد فارمر مارکیٹ ہیں روڈ کے اس طرف اور روڈ کے اس طرف روڈ کے سامنے مسجد لیپ سائٹ بھی فارمر مارکیٹ اور رائپ سائٹ بھی یہ دوسرے پارک پارک جو بچے آپس میں سارے مل جاتے ہیں اور کھیلتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ زیادہ تر ان کا خیال ہوتا تھا چھوٹے بچوں کو ہستی بھی تھی کہ ممہ ہم سے ہر جگہ پر جہاں نیٹ بیبی سٹنگ کر آتی ہیں ہیلپ ہو جاتی تھی اچھا یا پھر ان کا ہنگ آؤٹ کیا ہوتا تھا جو عرب سٹوڈنٹس وہاں آئے ہوئے تھے ان کو انگلیس لینگویج کی کا ہمبر کرا دینا وہ لینگویج کے سٹوڈنٹس تھے سپیشلی فیمیز جو تھی ان کے ساتھ یہ بیٹھتی ہیں ان کو لینگویج کا کرا دی ٹھیک ہے غلط تیس کی طرف گئی نہیں اور یہ ان کے ساتھ ساری جو امریکن سہیلیاں آتی تھی ان کو بھی ساتھ ملا کر ان عربی سٹوڈنٹس کا ہومبر کرا دیتے یہ ان کا ہنگ آؤٹ سا ٹھیک ہے اور یہ وجہ کہ اور کبھی بردہ بے بردہ بھی نہیں کی کبھی سر سے دوپٹہ نہیں ہٹا کبھی ان کا نماز قرآن نہیں چھوٹا وزار کیا تھی جب قرآن کا علم دے گیا دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ دیکھیں وہ من کو کہتی ہیں آپ لوگ بہت خوش قسمت ہو ہم سے کہ آپ کی پہلے دن سے تربیت ہم جس علاقے میں رہتے تھے ہم بڑے لکھیں گھروں سے تھے اور ویل اف لوگ تھے لیکن ہمیں ہمارے اس علاقے میں کوئی مولوی تھا ہی نہیں ہمارے وہاں کوئی اس طرح جو مولوی آتا ہمی تھا اس نے جس طرح سے ہمیں قرآن بھنایا تھا تو اس کا کوئی تجوید اور وہ نہیں تھی ٹھیک ہے نا اور یہ دیکھیں جو چیز انسان کے بچ میں میں پکا ہو جائے نا اس کو سیدھا کرنے میں صحیح ہونے پر بڑا ٹائم لگتا ہے زبان اور یہ ماشاءاللہ شروع سے ان کی زبانیں چلی ہوئی ہیں تو یہ ماشاءاللہ آج کی جو نسل ہے یہ بہت خوش قسمت اور آج کیوں ماباب سب سے پہلے جو اہمیت دے رہے ہیں قرآن کو ہر دفعہ میں ایک دور آتا جیسے میرے دادا نے اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ تربیت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈاکٹر انجینئر اور سب کچھ بنائے میں جتنا بھی سوچ کی انہیں بہت زیادہ ان کی اس چیز کا اپریشیئیٹ ترجمیم سے نہ ملی ہونا میں نے ان کو دیکھا میرے والد صاحب کی شادی سے پہلے لی وہ فات پا چکے تھے لیکن وہ اپنے بچوں کے نام کے انتخاب میں اپنے بچوں کی تربیت کی انتخاب میں سنا تھا بہت سخت تھے لوگوں سے سنا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھائی کی تشہیر نہیں کرتے اور برائی کی تشہیر کرتے ہیں سمہ الحمدللہ میرے فاتر انلہ ان کے دوست تھے اور وہ ہمیشہ کہتے تھے مجھے بیٹا تو انولیوں کی نسل ہو تمہارا دادا ولی تھا بخت کا تو مجھے اب سمجھا دی اور پھر میری کزن نے کے تصدیق میں بار بار یہ بات دور آتی ہوں اب سمہ الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ اللہ بر اللہ فرحاتہ سان کہ جو میرے دادا جس طرح تفسیر ان کے ہاتھ کی لکھیوی تھی میری کزن کہتی ہے آپ جو تفسیر پڑھاتے ہیں جو سب سے ہمیں بڑی تھیں وہ کہتے ہیں بابا کے ہاتھ کی دادا کے ہاتھ کی لکھیوی تفسیر ایسی ہی تھی اور ان کو اور ان کے پر جو مہر تصدیق جو میرے بھادر انلہ ان سے مرے ہوئے تھے ان کے ساتھ وقت گزارا تھا کوئٹہ میں ان کے ساتھ وہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا تمہارا دادا جو تھا وہ وقت تبلی تھا ٹھیک ہے تو سمہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ اور وہ مجھے اس چیز کی جو تصدیق وہ میں ہم سکھا رہا ہے اپنے باپ چاچا تایا ان کی تربیت میں مجھے نظر آ دیا کہ جو ان کی قرآن کے ساتھ محبت اور جو ان لوگ کی تحجد گزاری تھی ٹھیک ہے کچھ نہ وہ تھوڑا بہت جو شرگیات بیداد اپنے باپ کے بعد یہ باتیں ہیں جس پر انسان جس نوکالیٹی اور اس میں اور جب قرآن سے تھوڑا دور ہوتا ہے تھوڑا وہ کمی آتی ہے تو یہ چیزیں ہاوی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اسی طرح کے دشمن جو آپ کو یہ ورگلاتے ہیں کہ تمہارا جیسے انپریشن میرے دادا کا یہ دیا گیا ہم پر بہت سخت تھے بڑے ظالم تھے بڑے سخت تھے بچوں کو بڑا ٹائٹ رکھا گیا تھا اور اسی طرح میرے فادر ان لاک کے بارے میں بھی یہ تھا کہ بہت اسے والے اور بہت جو ہاں سخت لوگ اور بہت ریچڈ قسم کے اور بڑے جو ہاں کنجو سا فلانہ لیکن میری دوستی تھی بہت ہمارا باپ بیٹی سے بڑھ میں اپنے اپنے والد صاحب کے ساتھ دنیا دعویٰ کری رہی کہ میرے والد میرے امیوں کے شادہ پر چلتے تھے مگر میں سمجھ کہ میں اپنے والد سے زیادہ کری اپنے سسر کے ساتھ اور اپنے سسر سے زیادہ قریب اپنے والد صاحب کے ساتھ بس اسی طرح کچھ میرا دوانوں کے ساتھ زیلیشن تھا کہ میں نے اپنے ایبا جی کو اتنے قریب سے دیکھا کہ میں نے ان کی نیکیاں اور ان کی خیریں اور ان کے ایک ایک آنے کا حساب جو ان کا خیر کے لیے استعمال ہوتا تھا میں کہتے ہیں ان کی اولاد میں جو برکہ درد جو خیر ہے وہ ان کا جو مرے ہوں کی وہ ان کا فکر رہا تھا کہ بیٹا بھلان کی اولاد نہیں تھی تو اس کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوگا بیٹا ان میرے بچوں سے بول اس کے لیے نہیں کہ میں ان کی کوئی یہ شور ماننے کے لیے مگر میں ان کی وہ اچھائیوں کو جس کے بارے میں لوگ میں نے اسے کہا نا کہ بس آپ کسی کی بات میں آ کے نہ کریں آپ اپنے بڑوں کی جو سختی ہے وہ ہر ایک کے لیے دیکھیں اس میں بڑے بھی ہوں گے بڑے بھی ہوں گے بچے بھی ہوں گے جو میرے ساتھ اس میں شامل ہیں میرے ان دروس میں کوئی سننے والے بڑے بھی ہیں بڑے بھی ہیں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں تو میری سب کو یہ نصیحت ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں اور وہ جتنے سخت ہیں وہ جتنی ہم پر پابندیاں لگاتیں اس میں ہماری خیار ہے کیونکہ میں ابا جی کو جانتی تھی کہ ابا جی کو مرے ان کی بھی فکر دی پتر اس کی اولاد نہیں اس کی پیچھے دعا کون کرے گا تو یار ان کے ساتھ ان سب سے تم کہو کہ ہم نے فلان کے لئے قبرستان کی زمین لے لی تاکہ اس کی پیچھے دعا کرنے والے لوگ ہوں فلان کے لئے یہ کام کرنے اس کیلئے دعا کرنے والا کوئی ہو باقی زندوں کو تو چھوڑے ہو تو مردوں کے لئے بھی جو خیال کرتے تھے اور ان کو لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ ایسے ہیں اور بیسے ہیں کی طرح میرے دادے جان کے بارے میں کہ میں نے سنا تھا بہت سخت بہت سخت اور میں ان کی وہ تربیت کو آج بھی سلام کرتی ہوں کیونکہ ان کی وجہ ہے کہ ہماری نسل کا بچہ یا بچی سونہ ستنہ سال کا بھی گیا ہے نے گھر سے باہر دنیا میں اس نے دیکھا ہے میں اس کی مثال میں خود ہوں کہ میں پہلی دفعہ جب دنیا کو ٹرابل کیا تو اٹھارہ سال میری عمر تھی اور میرے بھائی وہ بھی اٹھارہ سال میں گئے میرے کزنز اٹھارہ سمہ جس طرح گئے تھے وہ سی طرح ہم واپس آئے اور ہمارے وہ چچاؤں کی دعائیں کہ ایمان کی سلام تھی ان کی وہ دعائیں ہمارے ساتھ تھی کہ روپیہ پیسہ کھلا ہوتے ہوئے ڈالرز یہ پاؤنز اور یہ یورو ہمارے ہاتھ میں ایسے تھے کہ جب ہم دبائی سے ہوتے ہوئے گئے ہیں تو الحمدلہ اس ایج میں اتنا پیسہ ہاتھ میں تھا یہ بات فخر کے لیے نہیں ہے بڑائی کے لیے نہیں ہے یہ غلط جگہ پر بھی لگ سکتا تھا اس وقت آٹھ اٹھ 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 نون اٹھولے کی کڑے اٹھا کے خرید لینا ہماری کوئی بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ابھی سفر شروع ہوئے آگے جا کے لینا ہے کرنا ہے اس کو پرواہ بھی نہیں کیونکہ اتنا ہے کہ ہو جائے گا مگر بات کیا ہے اس میں ہمارا کمانی ہمارے بڑوں کی وہ خیر تھی ٹھیک ہے تو میں پھر اس بات کی طرف آ گئی اور یہ بات صرف اس لیے کی کہ جو علم ہے جو تعلیم ہے اس سے اپنے آپ کو دور نہ کریں سختی آتی ہے یہ سخت ہے آسان کام نہیں ہے دین پر چلنا کوئی آج اور پھر آج کے دور میں تو ایسے ہے کہ انگاروں پر چلنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا کہ آخری دور میں دین پر چلنا ایسے ہو جائے گا کہ جیسے لوگ انگاروں پر چلتے ہیں ننگے پاؤں تو یہ آج وہی حال ہے کہ ہمارا دین پر چلنا ایسی طرح ہے کہ ہم انگاروں پر ننگے پاؤں چل رہے ہیں تو دیکھیں بعض لوگ یہ جو سات سو چھاسی میں نے آپ سے کہا روح امجد میں سے ہیں اور یہ فعلہ کہ دیکھیں بسم اللہ کو سات سو چھاسی کر کے لکھتے ہیں تو ایسے نہیں کرنا چاہئے بعض لوگ خط لکھتے ہیں اور اوپر سات سو چھاسی لکھ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نا نا بسم اللہ ہی لکھنا چاہئے بلکہ علماء اتنا بھی لکھتے ہیں کہ بسم اللہ میں جو سین کے دندانے ہیں ان کو بھی نہیں توڑنا ہے بعض لوگ بے کے ساتھ سین کو لمبا کر کے لکھتے ہیں نہیں اس کو دندانے بنانے اور بسم اللہ لکھنے کے بہت سے فوائد ہیں سات سو چھاسی تو سیون ایٹ سکس جو ہے یہ یہ ہودیوں کا طریقہ ہے یہ نہیں کرنا چاہئے تو جناب حرف مقتعات میں سے ہے اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ اچھا یہ حرف قرآن کے ہیں یا غیر قرآن کے تو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کوئی بے دین ایسا کر سکتا ہے تو آپ جواب اس کا یہ دو گے کہ یہ قرآن کے ہیں اگر آپ کہو کہ قرآن کے نہیں ہیں تو وہ پھر کہیں گے کہ اچھا غیر قرآن پھر کیسے قرآن میں آ گیا تو خیر قرآن قرآن میں آ ہی نہیں سکتا جناب دیکھیں آمین کتنا بہترین لفظ ہے لیکن آمین کو قرآن میں نہیں لیا گیا سمجھے گئی الحمدللہ پڑھیں تو دعوالین پڑھیں تو ہم نماز میں آمین پڑھتے ہیں مگر قرآن میں نہیں لیا گیا کتنا بھی بہتر کلام ہو آمین اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر دے لیکن اچھی بات کچھ بھی ہو قرآن میں نہیں لائے جا سکتی جو قرآن سے نہ ہو سمجھے سورہ توبہ وہاں بسم اللہ سورہ توبہ وہاں بسم اللہ جو ہے نہیں لائے گیا نہیں لائے گیا دیکھو بسم اللہ کتنی بڑی بات ہے نبی پاک صلی اللہ نے نہیں کہا کہ بسم اللہ سورہ توبہ کے سرے میں نہیں آیا ہے تو جب یہ قرآن سے نہیں تو قرآن میں کیوں لائے گیا اگر آپ کہو کہ قرآن سے ہے تو وغلہ اپراز کرے گا کہ قرآن میں آیا ہے کہ یہ تو رشتہ حدایت کی کتاب ہے تو اس سے لوگ ایمان اخلاق سیکھیں اللہ اور مخلوق کی حقوق سیکھیں تو جس میں ایسے حروف ہیں کہ جس کا معنی ہی نہیں آتا لوگوں کو تو اس سے اس سے کیا خاق حدایت حاصل ہوگی تو اس کا جواب سورہ بکرہ میں ہے جواب الف لامین کا ان حروف کا معنی اللہ خوب جانتا ہے ٹھیک ہے اس کا معنی ہے اللہ آلم اللہ بہترین جانتا ہے اس میں مخلوق کا عجز ہے اور اللہ کی بڑھائی بھی ہے یہ حروف جو حروف مقتعات ہے نا اس میں اللہ کی بڑھائی بھی آنے اور مخلوق کا عجز ہے کہ سب کچھ جاننے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے علم اس کا کامل ہے علم اس کا ذاتی ہے بس ٹھیک ہے اللہ تعالی نے انسان کو جتنا علم سکھایا ہے انسان کو صرف اتنا ہی علم ہے اس سے زیادہ اس کو نہیں آتا وہ اس سے زیادہ نہیں جان سکتا جتنا کہ اللہ رب العزت نے اس کو علم لیا ہے بس اتنا ٹھیک ہے لیکن لا علم لنا اللہ ما علم دنا سورہ بکرہ میں ہم نے پڑھنا کہ اللہ رب العزت نے چند چیزوں کے نام سکھائے آدم علیہ السلام کو اور پھر وہ چیزیں فرشتوں کے آگے رکھیں اور کہا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام بتاؤ دیکھیں یہ آیت نمبر 31 وَإِلَّمَا آدَمَا الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سُمَّا اور سکھائے آدم کو نام اور پھر پیش کیا ان چیزوں کو سامنے فرشتوں کے فَقَالَ عَنْبُونِ اور کہا بتاؤ بِأَسْمَاءِ حَا اُلَائِ چند ان چیزوں کے نام ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے تو فرشتوں نے کیا جواب دیا کالو کہا سبحانکا تو کہا فرشتوں نے سبحانکا اے اللہ تو پاک ہے اجت سے مخلوقات کے تو اللہ نے کہا فرشتوں نے اللہ سے کہا کالو سبحانکا پھر کہا فرشتوں نے اللہ سے لَا عِلْ مَنَنَا اے اللہ ہمیں علم نہیں مگر جتنا علم آپ نے ہم کو دیا وہی ہے اِنَّكَ یقیناً آپ یقیناً آپ خاص آپ علیم الحکیم خاص علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں یعنی تمام علم کس کے پاس ہیں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں سمجھ گئے تو یہ تو ہو گیا حروف مقتعات ان کے معنی اللہ عالم اللہ بہتر جانتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہے آیت نمبر دو آیت نمبر دو میں دعوی توحید زکر ہے کس کے معنی کے ساتھ اللہ لَا اِلَا اِلَّا اِلَّا وَالْحَيُّ الْقَيُّ اللہ ایک ہے نہیں کوئی حد توعا مگر اللہ الْحَيُّ الْقَيُّ وہ زندہ ہے اور وہ قائم ذات ہیں قائم بے ذات ہی ٹھیک ہے لَا اِلَا اِلَّا دعوی توحید حیر یہ دلیل اقلی ہے قیوم یہ دلیل اقلی ہے ہی ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات یہ پہلی دلیل اقلی ہے اور قیوم یہ دوسری دلیل اقلی ہے لیکن ماں کے پیٹ میں تربیت پہن کرتا ہے یہ اللہ ہی کا کامال ہے اور کوئی ذات یہ کر ہی نہیں سکتی دیکھیں الْعِلَا اللہ وہ ذات ہے جس کی زندگی کی ارتداء اور انتہا نہیں معلوم ٹھیک ہے ہی ہمیشہ رہنے والی دنیا تھی تب بھی اللہ کی ذات تھی اور دنیا نہیں ہوگی تب بھی ہوگی قیوم تدبیر کرنے والی ذات اچھی اور بری تدبیر اللہ ہی کرتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں پھر آیت نمبر تین جو ہے اس میں دلائل ہے تیسری قسم کے دو دلائل تو دلائل اقلی ہے ہوگا نا حیو قیوم ٹھیک ہے حی ایک کا دلیل اقلی تھی اور قیوم دوسرا دلیل اب تیسری دلیل اقلی ٹھیک ہے دلیل وہی ہے یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نزلہ علیہ کلکتابہ جو نازل کی تمہارے لیے اس کتاب کو جو بالحق کے حق کو ثابت کہہ ہو جائے وصد تلیمہ جو تزدیق کرنے والی ہے لما بینہ ادھے ہیں ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں وہ انزلہ توراتہ اور نازل کی تورات والانجیل اور انجیل کو لیکن یہاں پر نزولِ وحی کا ذکر ہے ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات تزدیق کرتی ہے قرآنی کتابوں کی ٹھیک ہے اس سے پہلی جو سو صحیفے اور تین کتابیں جو نازل ہوئی ہیں قرآن کریم اس کی تزدیق کرتی ہے ٹھیک ہے تورات زبور انجیل میں جو آیا یہ اس سب کی تزدیق کرنے والی کتاب ہے سمجھا گئی تو اس کتاب کا مقصد کیا ہے یہ مقصدی کتاب ہے ٹھیک ہے تو پھر آیت نمبر چار میں دوسری بات اور تخویف کا ذکر ہے ٹھیک ہے یہاں پر ذکر ہے جو وہ لوگ جو تحویر سے انکار کرنے والے ہیں اور ساتھ میں تخویف ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من قبلو حدر لننا سے اس سے پہلے آئی تھی ہدایت لننا سے لوگوں کے لئے دلیل اطلیق وَأَنْزَلَ عَدْفُ فُرْقَانَ اور نازل کیا قرآن کو قرآن فرقان کے فرق کرنے والی کتاب کو جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی سمجھا گئی یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہے اب اس میں دو بات ہیں دیکھیں دوسری بات اب کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات پہلی بات تو یہ تھی دعویٰ توہی جو آیت نمبر دو میں تھا اب اس میں دوسری بات ذکر یقین ہے وہ لوگ جنہ نے انکار کیا بے آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا توحید سے جو انکاری ہیں جو اللہ تعالیٰ کو وحدانیت سے انکاری ہیں اللہ کو ذات میں ایک تو مانتے لیکن صفات میں نہیں فلاں بابا میری بگڑی بنانے والا ہے فلاں بابا کی زیارت پر چڑھایا چڑھاوا چڑھا جو تو اولاد ہو جائے گی نوپری مل جائے گی بیوی مل جائے گی بچے مل جائیں گے فلاں ہو جائے گا یہ جو ہے یہ جو اللہ کی بہتانیت سے انکار کرتے ہیں لہم عذاب ان شدید ان پر ربنات عذاب ہوگا واللہ اور یقینا اللہ عزیز انتقام انتقام لینے والے غالب ذات ہیں عزیز جو ہے صفت اللہ کی کوئی نہیں بچ سکتا کبھی بھی کبھی بھی لیکن انتقام بدلہ لینے والا لیکن ایک ہوتا ہے جو طاقت رکھتا ہے اور بدلہ نہیں لیتا ٹھیک ہے نا اللہ رب العزت وہ ذات ہے اگر اسے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے تو اس پر فخر مک کرو ٹھیک ہے نا اللہ کسی بھی وقت وہ ڈھیل وہ جو درسی ہے وہ کھائی سکتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ رب العزت کی وحدانیت سے انکار نہ کرو و آجو اللہ کی کتاب کی طرف آجو آجو بھئی دیکھیں دلائل اطلیہ پیشن اس کے بعد بھی جو انکاری ہے تو پھر اس کے لیے واللہو عزیز الزنتقان اللہ یقینا غالب ذات ہیں عزیز ذات ہیں اور بدلہ لینے والی ذات ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد آیت نمبر پانچ میں یہاں پھر دلیہ اطلی ہے اللہ رب العزت حرماتے ہیں ان اللہ لا يخفہ یقینا اللہ سے چھپ نہیں سکتی علیہ شین کوئی بھی چیز اللہ کی پہنچ سے کوئی بھی چیز دور نہیں ہے دیکھیں انسان کو تو ایک لیمٹ تک نظر آتا ہے نا اس کے بعد اس کو نظر نہیں آتا ٹھیک ہے لیکن اللہ کی جو ذات ہیں اللہ واحد و لا شریک ہے اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے ہم تو اس کمرے کے باہر نہیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس دیوار کے باہر ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ بغیر آنکھوں کے ہر جگہ اپنی شان کے مطابق استعوا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے علم کے مطابق ہر ایک کو دیکھ سکتا ہے سن سکتا ہے ایدن عجیمت سے دور ہے اللہ تعالیٰ کی ذات دلوں کے اندر کے رازوں کو بھی جانتا ہے اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جو تیرے سینے کے اندر چھپے ہوئے راز ہیں اس کو بھی جانتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ رب العزت سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں جو زمین میں ہے آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ذات سے چھپ نہیں سکتی لا الہ اللہ نہیں ہے کوئی وحد نہیں ہے کوئی حاجت رواز سوائے اللہ کے ٹھیک ہے اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے قربزے میں یہ ساتھ دیکھیں اللہ کی جو سلطنت ہے وصیہ کرسی اس سماواتے بیچھے ہم نے پڑا سورہ بکرہ میں وصیہ کرسی اس سماواتے وغاد اللہ کی جو سلطنت ہے اللہ کی جو کرسی ہے وہ وسی ہے یہ زمین اور آسمان اللہ کی سلطنت کے اندر آتے ہیں سمجھا گے نا اللہ کی سلطنت کا تو یہ ایک حصہ ہے یہ زمین اور آسمان سمجھ لیں تو اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہیں تمام مخلوقات کا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ٹھیک ہے پھر آیت نمبر چھے میں یہاں پھر دلیل اقلی ہے اور دعویٰ توحید ہے اور ساتھ میں سمرہ دلائل کا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب یہاں دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جو چہرہ دیتا ہے آپ کو ماں کے پیٹ میں یعنی جو آپ کی ماں کے پیٹ میں صورتیں بنتی ہیں شکلیں بنتی ہیں چار مہینے کے بعد اللہ رب العزت جب انسان کو جو ہے نا صورت میں دھالتا ہے یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کام نہیں ہے ماں کے پیٹ میں آپ کیوں کو تربیت کرنا پالنا خوراک دینا سانس دینا سانسوں کا چلنا ماں کی وہ جو ہے نا ماں اور باپ کی وجہ ایک نطفے سے ملا ہوا ایک گندے پانی سے ایک گندے کترے سے ملا ہوا وجود اس سے بنایا گیا وجود پھر اس وجود کے اندر سانس کا چلنا پھر اس وجود کے اندر گوش پوسٹ ہڈیاں یہ سب کچھ پھر اس سانس کی دور کو نو مہینے ماں کے پیٹ میں حفاظت کے ساتھ رکھنا دیکھیں عورت چلتی ہے پھرتی ہے گر بھی سکتی ہے بیٹھ بھی سکتی ہے کوئی دھکا رہے ہیں جو ظالم جو شوہر ہوتے ہیں وہ جو مارتے ہیں پھر بھی بچے بچ جاتے ہیں کبھی سسوال کے ظلم کے ساتھ اللہ بچا کر رکھے بس یہ کہانیاں جتنی ہم نے ٹی وی یا فلموں میں یا ادھر ادھر سے سنی اخبار میں دیکھیں اسی طرح ہو کوئی چیز حقیقت میں نہ آئے اللہ نہ دکھائے کسی کو اللہ کسی کو نہ دکھائے اللہ کسی کی بچی کے ساتھ کسی کو حمد نہ دے ظلم کرنے کی اللہ کسی کو حمد نہ دے کسی کی اولاد کے ساتھ ظلم چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو بچہ ہو یا بچی ہو عورت ہو یا مرد ہو اللہ کسی عورت کو حمد نہ کرنا دے کہ وہ اپنے مرد کو تنگ کرے اللہ کسی مرد کو حمد نہ کرنا دے کہ وہ اپنی عورت کو تنگ کرے بہت فتنوں کا دور ہے ہر طرف اگر ان باتوں پر انسان سوچے یا ادھر گز کی کان لگے شکر الحمدللہ اللہ نے قرآن کی دوستی دے دی والنہ انسان پاگل ہو جائے جس کرٹوں کا دور ہے آپ دروازے سے باہر اپنے گھر کے نکستے ہیں نا تو فساد ہیں ہر طرف کوئی اچھی بات نہیں ہوگی اگر آپ ٹی وی کو آپ کرتے ہیں تو کوئی اچھی بات نہیں ہوگی اگر آپ بض youtuber موبائل کو ہم جیسے اپنے درسوں کے لئے اور اس کے لئے استعمال کرتے ہیں اور ہم اپنے پبلکیشنز کے لئے استعمال کرتے ہیں چاہے وہ ہمارے یوٹیوب کو ہم استعمال کرتے ہیں پبلکیشنز کے لئے اسے سامنے آ جاتی ہے جو آپ کو مایوس ہی کرتی ہے اور لوگوں کے ظلم اور بربریت اللہ بس بچا کے رکھیں ظلم اور بربریت یہ جو ابھی پیچھے کوئی فیصلہ بار میں واقع ہوئے فیصلہ بار ہیں کہاں وہ کسی کوئی وزیر ہے یا پتہ نہیں کوئی بزنس مین ہے جس کی بیٹی باپ کی شادی اپنی سہیدی سے کرانا چاہتی ہے اور اس کے بال کار دی اور جوتے اس پر چٹوائے اللہ بس بچا کے رکھیں کل ہی کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ گلی محلے میں نکلیں گے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے دیکھیں ابھی ہم یہ جو جس علاقے میں ہم نے موک کیا تو وہ بچے کہنے لگے کہ اس طرف سے آؤ تو یہاں لیٹ نائٹ یا ارلی بہت ارلی ڈھاکے پڑتے ہیں نوٹ مار ہوتی ہیں قتل و حالت ہوتا ہے شکے جس کو یہ پشتوں میں کہتے ہیں تو میں نے کہا کہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت اور جو لوگوں کے جو حالات ہیں جو ہماری جو مہنگائی ہے ایک تو یہ چیز وجہ ہے سب سے بڑی بات دوسری بات سب سے جو پہلی وجہ بہا ہے وہ تربیت کی کمی ہے اللہ پر یقین نہیں ہے کیکہ نا قرآن اور سنت نہیں ہے بیچ میں کیکہ مہنگائی بیچ میں وجہ بنتی ہے تو اللہ رب العزت ہمیں اس سب سے بچا کے رکھیں اللہ تعالی میری بھی میرے بچوں کی بھی آپ کی آپ کے بچوں کی بھی سب کی حفاظت کرے دیکھیں اللہ تعالی یہ جو ہے نا سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ تربیت کی کمی ہے ہر جگہ پر قرآن اور سنت سے جو دوری ہیں وہ یہ سب کو اور دوسری بات یہ کہ جس گھر میں حرام آئے گا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جو دکاندار سوت خوری کرتے ہیں تو وہاں آگ لگ جاتی ہیں دکانوں کو کیکہ اسی طرح جناب طول میں کمی کرتے ہیں جو اس طرح تو یہ اللہ تعالی کے اپنے اعمال کو بھی دیکھیں ہر چیز حکومت میں نہ ڈال دیں ہر چیز لوگوں کو نہ ڈال دیں اب جیسے کوئی ہم کام والا رکھتے ہیں ہلپر رکھتے ہیں اللہ نوکر نہیں کہنا چاہیے اللہ سے ڈریں اپنے الفاظ کے چناؤں میں بھی بہت احتیاط کریں ہمارا جو مددگار ہوتا ہے ہر کام کے لیے ہم اس کے مختاز ہیں ایک طرح سے ہم اس کو جو اپنے گھر میں رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہر آج کل ادبار نہیں ہر کوئی جس کو بھی رکھو وہ چوری کرتا ہے تالے لگاؤ تو ایک بات میں اپنی آپ کو کروں میری کسی چیز کو ساری زندگی الحمدلہ سمال کبھی میں نے تالہ نہیں لگا اللہ مجھا کے توفیق دیں میرا یہ ایک حصول ہے کہ آپ جو ہلپر ہے اس کو آپ ایسے سمجھیں جیسے آپ کا بھائی بہن بیٹی بیٹا ہے جیسے آپ ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں آپ ان کو تنخواہ کے علاوہ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں جیسا خود کھاتے ہو جیسا خود پہنتے ہو جیسے خود استعمال کرتے ہو زیادہ نہیں جیسے اب میں نے پانچ جوڑے نہیں لینے میں ایک جوڑا لوں گی لیکن وہ جوڑا اس کے ساتھ دوسرے بھی اپنی پھر برائی نہیں کری ایک بات کریوں کاملن ایک چیز بات کریوں اگر آپ اس کے ساتھ ایسے کریں وہ کبھی آپ کی گھر سے کچھ نہیں لے کے جائے آپ جو خود کھا رہے ہیں اور اس کے ابھی کریڈٹ میری نندھ گو جاتا ہے انہوں نے مجھے ایک بات کہتی کہ آپ جب اپنے گھر میں کھانا بنائیں گی تو سب سے پہلے اللہ کا حصہ نکال دیں ٹھیک ہے اللہ کا حصہ نکال دیں اوپر سے ہانی سے یہ نہیں کہ جب ہمارے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں گھر میں کام والا کام کر رہا ہے وہ ہیلپر غریب سارا دن وہ بیچارہ اور جب کھانے کا ٹائم آتا ہے اس کھاتا ہے تو جی مہمانوں کے لیے تصر خان لگ جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کے لیے نہیں یہ ناپسندیدہ بات ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تحریکہ نہیں تھا میرے صحابہ کا یہ تحریکہ نہیں تھا میرے رب کا یہ تحریکہ نہیں ہے میرے رب کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے جب آپ کا جو ہیلپر ہے سب سے پہلے خریب بندے یار آجز بندے اس کو بولو آؤ آپ اپنا جو خدا جو خدا کا حصہ ہے وہ آپ کو نہیں اللہ کہتے ہیں نا ممیم ما رزق ناہم ینفکون تو اس میں یہ بھی آتے ہیں آپ اسے کہیں آئیں آپ اپنا حصہ نکال لیں تاکہ پھر میں مہمانوں کا کھانا لگا ہوں اور خود ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے آخر میں رکھو آپ دیکھو کیسے برکت ہوتی ہے کیسے آپ کا سونا چاندی رکھا وہاں ہو سامنے میدان چوپا اگر کوئی اٹھا کے لے جائے تو یہ میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتی میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوں لیکن میرے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ کبھی بھی وہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا اگر آپ ایسے معاملات کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ آپ کے پاس کسی بہن بائی ان کے بچے ہیں وہ آتے ہیں مسافر ہیں رہتے ہیں پڑھنے کے لحاظ سے کسی مجور اور حفاظت کے لحاظ سے بند اپنی بچوں کو ہر جگہ نہیں چھوڑ سکتا بہن چبائی چاچے ماں میں پہدبار کر کے کہتا ہے یار یہ یہاں محفوظ ہوگا میرا بچہ یہاں سے پڑھنے کے لیے چلے جائے یار یہاں سے نوکلی کے لیے چلے جائے تو دیکھیں انہیں کبھی یہ احساس نہ دلائیں کہ وہ آپ کے گھر میں بلکہ آپ ان سے یہ کہیں کہ ہم آپ کے گھر میں ہیں پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی آسانیاں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنے سکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے قرآن ہمیں یہ سارے آداب سکھاتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جو چہرہ دیتا ہے جو صورتیں بناتا ہے آپ کی ماں کے پیٹ میں جس طرح کہ وہ چاہے اللہ جس کو جیسے چاہے دیکھیں انسان بہت آجز ہے انسان کا اس پر بھی اختیار نہیں ہے مہتاج ہے اسی لئے جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے پرگنٹ ہوتی ہے تو ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی لیکھو اس کو دعا کرو پہلے دن سے اللہ سے مدد لو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہے کہ لا الہ الا والعزیز العقیب نہیں ہے کوئی رہا حاجت روا سوائے اللہ کے وہ زبردست حکمت والا غالب ذات ہے دیکھیں اس میں بھی اللہ رب العزت کی مہدانیت کا توحید کی دلیل ہے اللہ کے سوا کوئی اور نہ حاجت روا ہے نہ مشکل تشاہ ہے نہ داتا ہے نہ دستگیر ہے ٹھیک ہے اللہ رب العزت ہماری یہ تھوڑی سی کوشش اپنے درگا میں قبول کریں یا مقلب القلوب ثبت قلبی اللہ دینے کا اللہم سلی علا سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وبرک و سلم وآخر الدوان الحمدللہ رب العالمین آمین سبحانا ربقا رب العزت ما يسفون والسلامنا للمرسلین والحمدلہ رب العالمین آمین يا رب العالمین آمین اللہ حافظ